پیر بھائیوں میں کوئی اور اہل سلسلہ ہو کوئی اور سلسلہ طریقت کے لوگوں کبھی بیعت بھی نہ کریں گستاقی نہ کریں ان کی بس آپ اپنے کام سے کام رکھیں ہاں کہیں آپ میں دوسرے کی بات زیادہ اختلافی لگتی ہے خاموش ہو جائے کہ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی لیکن پیجا مخالفت کرنا ڈٹ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ ہمارے مرشد کی تعلیم نہیں ہے دین اسلام کی تعلیم نہیں آپ ذرا اولیاء کی تعداد تو گنیں جو آپ کو پتا ہے جو ہمیں پتا ہے کتنی ہیں اب سلسلہ نقشبند کے اولیاء لے لیں تو حضور سے لے کر صدیق اکبر سے لے کر ہمارے مرشد تک 36 یا 37 یا 38 بنتے ہوئیں اس سے زیادہ نہیں ہے 40 سے نیچے ہیں تعداد سید نے صدیق اکبر سے سلمان فارسی سے امام جعفر سادی کیوں کرتے 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 ہیں حضور چادہ ویستقار مرشد پاک تک آ جائیں 37 یا 38 یا 49 لوگ یا 38 بنتے ہیں ہاں تھوڑا اب یہ تعداد تھوڑی سی ہے یوں بھی پڑھ جاتی ہے کہ اب حضور امیر ملل سرکار کے اور کئی خلافہوں اور ہیں وہ اپنے طرف بھی نسبت لے جاتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے سلسلہ طریقت میں ہے اب یوں ہی سلسلہ چشتی ہے سوروردیہ ہے قادریہ ہے شازلیہ جتنے دنیا بھر میں سلاسلے طریقت ہیں جتنے ہیں کئی عرب میں ہیں شورب میں ہیں افریقہ میں ہیں ان کے آپ کو ہمیں نام بھی نہیں آتے ہیں لیکن وہ ان اولیاء سے نسبت ضرور رکھتے ہیں اب حضور خاجہ ملدین چشتی اج میری کے کوئی خلافہ شورب میں ہو جو ان کی ظاہری زندگی میں فوراں بعد وہاں پر ان کو بھیج دیا گیا تھا اب وہاں سے لے کے آج تک جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے ان کا تو ہمیں ایک کا نام بھی نہیں پتا اور ہو سکتا ان کو یہاں کے نام نہ پتا ہوں اسی طرح حضور غوث العظم جلانی کے جو جورب میں یا افریقہ میں یا عرب میں جتنے خلافہ ہیں ہمیں ان کے نام آتے ہیں ہمیں تو یہاں والوں کے نام آتے ہیں جو ایشیا میں ہیں اور وہ بھی سب کے نہیں آتے ہیں یہ چند کہاتے ہیں جو ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں آباد میں اب ہمیں پتا چل گئے کوئی ساتھ آٹھ دس بڑا ہوں گے اس لیے پتا نہیں ہوتا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ تمام اہل سلسلہ جو ہیں ان کا عدب اخلاقیات کو برقرار رکھنا کسی لحاظ سے بدزبانی نہیں کرنی پتا نہیں کون کیا ہے بس عدب کے ساتھ آجزی کے ساتھ رہے میں لیکن اہل سلسلہ اہل طریقت کی بات کر رہا ہوں اب یہ نہیں کہ کوئی مولوی ہو تو اپنے ساتھ نقشبندی کاندری چشتی رزوی کوئی لگا لے تو وہ آپ کے اپنا نیار رہمی کوئی ہمارے سے بید بھی نہ ہو جائے اور وہ چاہے آپ کے پیر کی بید بھی پہ بید بھی کرتا ہو یا اولیاء کی بید بھی کرتا ہو یا کوئی اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا عالم دین کہنے والا ہو تو جناب اولیاء کو مانتا نہ ہو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہاں خبر آنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم سے بید بھی نہ ہو جائے اس کا عدب ہے کوئی لگ تو بید بھی کیسے ہونے وہ تو عدب کے قابل ہی نہیں تو وہ تو لائے کی بے عدبی کے ہے اس وجہ سے تمام اہل طریقت کا عدب کرتے رہے محبت سے چلتے رہے مرشد پاک نے اللہ رسول اللہ تعالیمات عطا فرمائی ہے ان پہ عمل کی کوشش اللہ پاک ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے